امید کرتا ہوں کہ یہ سینگے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں شاد رہو آباد رہو اور ہمیشہ مسکراتے رہو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا تو امید کرتا ہوں کہ ایسی سپورٹ کرتے رہیں گے تو یہ میری نیو بلوک تو جنابیانی ملتے ہیں ایک نئی صبح کے ساتھ تو پلیز میری ویڈیو کو واش کیا کریں انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گا کہ آپ کو میرے ڈیلی بلوک ملتے رہیں السلام علیکم گائز جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج بارہ رویہ الول ہے تو یہ رویہ الول کا مہینہ جو ہے بڑا ہی ہمارے لیے خوش قسمتی کا مہینہ ہے کہ ہماری زندگی میں آیا ہے اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو جناب بہت تو آپ سب لوگوں کو جی بارہ رویہ الول مبارک ہو تو جناب علی بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ماسی آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ ماسی کے ساتھ آپ اتنا کلوز ہیں تو جناب علی ماسی ہماری اب کی نہیں ہمارے اباؤ اجدال سے جنہیں کہ پہلے سی جب ہم چک میں رہتے تھے تو اس وقت سے جی ہماری زمینوں پر رہتے تھے تو اسی وقت سے ہم ہم ایسے ہی ملتے جلتے ہیں اس لیے ہم ان سے اتنا کلوز ہیں تو جے آگئے ہیں اب جزمان تو جے جزمان بھی اس لیے رہتے تھے کہ اپنی بچوں کی شادیاں کر دی تھی اور بچے بھی کچھ بچوں کی کچھ نرازگیاں تھی لیکن اب ایک بیٹی ان کے پاس آگئی ہے تو دوسرے بچے بھی اسرار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آ جائیں تو انشاءاللہ ان کی بھی ان کے ساتھ صلاح ہو جائے گی تو ماسی سے پوچھتے ہیں کہ آج جیسا کہ بارہ نبیوں لوگوں نے چھٹی کا دن تھا لیکن ماسی پھر بھی آ گئی ہے ادھر ہمارے گھر میں انہوں نے چھٹی بھی نہیں کی تو اسی لیے پیار کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے بہت اچھا گزر رہا ہے تو بہت اچھا اخلاق مرنل کر دے ہو تو رہنے باستے جگہ بھی دیں مینوں بہت اچھے تو جی آپ کو ماسی بتا رہی تھی ماسی پنجابیچی گال کر رہتا تھا بہت اچھے لوگ ہو میرے بیٹے لیا بیٹنگاں میاں تے میں اپنا بیٹا سمجھ دیں ندیم نوں بیٹی سمجھ دیں سہمان نوں تے بہت اچھے لوگ ہو اچھا وقت بزردہ میرے نارا ہے آج میں چھٹی بھی نہیں کی کیوں کہ میرا کارت دیلنی لگتا انہوں گیا ہے انہوں نے مونا پیا بھن چائے پیتی کھانا کھانا گے انہوں نے ساتھ اچھا وقت بزردہ پیا انہوں نے جگہ بھی دیتی رہن واسطے مقالوی دیتا ندیم نے ہاں دیئے نہیں ہے کہ ہم ماسی سے اپنی تریف کروا رہے ہیں آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید سائمہ ویڈیو کے بنانے کے لیے خاطر کر رہے ہیں نہیں یہ شروع سے میرے سسرال والوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا پہلے دن سے ہم ماسی شادی کر کے آئی تھی وہاں پہ تھی میری سسرال والوں گوہوں میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آپ لوگ ہے تھے صرف آپ اپنی ویڈیو میں لانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں ویسا کر رہی ہیں ایسا کچھ نہیں تو ماسی شروع سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں یہ ہمارے گھر کا افراد ہے ہم نے اس کو جو بھی بات ہو جو بھی ڈسکس ہو ہماری ماسی ہمارے اندر ہوتی ہے تاکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم غلط بھی ہوتے ہیں تو ماسی ہمیں بتا دی دیا آپ اس ٹائم غلط ہو یہ ہے وہ ہے تو لیکن نا امید نہیں ہونی چاہیے ماسی سے سیکھ لینا چاہیے کہ ماسی بہت زیادہ جیسے کہ اپنے بچوں کو بے حد مس کر رہی تھی تو ماسی کی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے تو آپ لوگوں کی سب کی مہربانی ہے آپ لوگوں نے بھی شاید کسی نے دعا کی یا کسی نے بولا کہ عامی جب ماسی دعا کروایا کرتی تھی تو جس وقت سے آج ماسی کے جو بیٹی آئی ہے تو ماسی کے نواز سے بھی ہے نوازی بھی ہے جس طرح ماسی ہر ٹائم لگی رہتی خوش رہتی ہے اتنا ہماسی سے پیار کرتے ہیں البت آج چھٹی کا دن بنتا تھا انہوں نے چھٹی نہیں کی تو ان کا بھی ہمارے بغیر گزارہ نہیں ہے نہ ہمارا ان کے بغیر گزارہ گھر کی بات ہم پوچھ رہے ہوں گے کہ گھر کے بار بار آپ گھر کی باتیں کیوں کرتی کہ ان کو گھر دیا بعد یہ ہے کہ ہم نے صرف کچھ لوگ ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت یعنی کہ بس کام کی یا اپنے مطلب کی حد تک لوگ رشتہ رکھتے ہیں ہم نہیں ہم یہ اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ ان لوگوں سے آپ لوگ پیار کیا کریں ان کو اچھا الفاظوں میں آپ لوگ یاد کیا کریں بولا کریں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ انسان کو صرف اپنے مطلب کی حد تک ہونا چاہیے تھوڑا سا ان کو پیار دینا چاہیے تھوڑی سا ان کی ہیلپ کرنی چاہیے تو پتہ یہ اللہ تعالی نے پہلے ہی بولا اللہ تعالی کی ہاں صرف نمازوں کا انہیں حساب کتاب ہونا انسانیت کا بھی ہونا ہے اچھے اخلاق کا بھی ہونا اور یہ پوچھنے اللہ تعالی نے کہ آپ نے میرے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کی ہے یہ چیز ہونے گصہ یہ نہیں ہے کبھی کبھی میں بولوں کہ ہاں اللہ میں نہیں کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے لیکن یہ نہیں پھر ماسی کو بھی آتا ہے یہ نہیں کہ ہم ہی ماسی ہیں ماسی بھی ہمیں ڈانٹ لیتی ہے تو ہم اپنی اس کو ماہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماسی کیوں بولتے ہیں بھئی ہماری جو زبان ہے پنجابی لوگ ہیں ہماری زبان میں ماسی کو ماں کی بہن کو ماسی بولتے ہیں ہر انسان کی ہر ملک کی ہر سٹی کی ہر یعنی کہ صوبے کی اپنی اپنی زبان ہے لیکن ہماری پنجاب میں ہم ماسی اس کو بولتے ہیں جو ماں کی بہن ہوتی ہے شاید آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوں کوئی لوگ کھالا بولتے ہیں کوئی آنٹی بولتے ہیں کوئی کچھ بولتے ہیں میری ہم ماسی بولتے ہیں ہماری یہ زبان ہے دیکھو ہم کتنی دیر اردو انگلیش دوسروں کے زبانیں یوز کریں گے اگر انسان اپنی زبان میں ہی فٹ ہو کے بولتا ہے تو ہماری زبان جو ہے جتنا مرضی ہم اردو سیکھ لیں انگلیش سیکھ لیں لیکن مزہ اپنی زبان میں آتا ہے جو ہم اپنی ماسی کو بولتے ہیں وہ ہی ہم اس کو ماسی بولتے ہیں ہم نے کوئی فرق نہیں کیا نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے تو ماسی یہ دیکھیں ہم اسے ایسی خوش کرتے ہیں تو جناب علی میں تو کہتا ہوں کہ ایسے انسانوں کی اپنا سپورٹ کیا کریں تو جناب علی یہ ہمارا خوشی گمی ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہوتی ہیں آج کا میرا ولوک صرف ماسی پہ تھا کہ لوگ بہت سے پوچھ رہے تھے اس لیے تو جناب خوش رہیے تو انشاءاللہ نیکس چلتے ہیں علمیہ تان مطال درستی دے ہوئے علمیہ سید دے ہوئے تو جناب علی جہاں ہی کرتے ہیں اس ولوک کا اینڈ تو آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کی اشرت ہے وہ بھی سنیا کے گار ہوتی ہے سنیا نے اپنے ولوک میں بتایا تھا تو وہ ہماری بہنوں جیسی نہیں ہم انہیں بہن سمجھتے ہیں تو ہماری ماں جیسی نہیں ہماری ماں ہی ہے تو جناب علی ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا کریں تو میری ویڈیو کو مکمل واش کیا کریں اور سبسکراب کیا کریں تو کل تک کے ولوک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ